پیرس علمپکس میں چالیس سال بعد پاکستان کو سونے کا تمغہ جتوانے والے جولین تھرور ارشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے قومی ہیرو ارشد ندیم پیرس سے ترکیہ کے ذراستے لاہور پہنچے ان کی پرواز ٹی کے سیون ون فور رات ایک بچ کر پچیس منٹ پر لاہور کے علامہ اقبال ائرپورٹ پر لینڈ کی ارشد ندیم کے تیارے کو لاہور ائرپورٹ پر وارٹر کینن سیلیوٹ پیش کیا گیا وفاقی وزیر احسن اقبال چیئرمن وزیراعظم یوت رانہ مشہود سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور شزا فاطمہ نے حکمت کی جانب سے ارشد ندیم کا ائرپورٹ پر استقبال کیا ائرپورٹ سٹیٹ لاؤنج میں ارشد ندیم کے والد بھی موجود تھے انہوں نے بیٹھے کو گلے لگایا اور پھول کے ہار پہنائے اس کے علاوہ لاؤنج میں ساد رفیق اسنا بخاری اور دیگر نے بھی ارشد ندیم کو ہار پہنائے ارشد ندیم کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے علاوہ آبائی شہر میاں چننو سے مداہوں کا کافلہ لاہور استقبال کے لیے آیا موسیقی 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 موسیقا 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 بھی ان کی بڑی تعداد کے اندر وہاں پر جو مدان ہے وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میاں چننو سے ان کا تعلق ہے عرشت ندیم کا اور وہاں جو میاں چننو کا جو ابائی علاقہ ہے جو جو وہاں پر گاؤں ہے چک ایک سو ایک بھٹا پندرہ ال وہاں کے یہ رہائشی ہے اور ان کی فیملی بھی بہنی پر رہتی ہے چھے بھائی ہیں یہ اور ان کی والدہ اور والد بہت خوشی سے نحال ہوئے تھے اور بہت خوشی کے آنسو بھی روتے نظر آئے اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا میں اگر آپ کو تفصیل بتاؤں تو عرشت ندیم کا جو آغاز تھا وہ دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا ایک پروفیشنل جیولین تھرور کیونکہ اس سے پہلے یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور پھر ایتلائٹکس کی کچھ دیگر گیمز بھی انہوں نے کھیلی اور اسی طرح پھر وہ آگے بڑھتے گئے آہستہ آہستہ ایشن میڈل لیا اور اب آہ ورلڈ ایتلائٹک چیمپینشپ پر اس کے بعد ڈائمن لیگ میں حصہ لیا اور آخر کار پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے تاریخ رکم کی عرشت ندیم کا کافلہ لاہور میں بھی پہنچا تھا اور وہاں پر بھی آہ بری تعداد میں لوگ وہاں پر آئے تھے ائرپورٹ پر عرشت ندیم کی ایک جھلت دیکھنے کے لیے کچھ نے سیلفیز نہیں کچھ سیلفیز سے محروم رہے کچھ لوگوں نے عرشت ندیم کو دیکھا کچھ لوگ ڈبل ڈیکر بس پر چلنا چلنا چاہتے تھے عرشت ندیم کے ساتھ لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے زیادہ آہ جو لوگ تھے وہ اس بس پر نہیں جڑ سکے ہم نے بھرپور پوشش کی کہ ہم اس کی جتنی بھی مسلسل کوریز کر سکتے ہیں وہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھائی ہے اور لما بلما ہم ان کو اپ ڈیچ بھی کر رہے ہیں عرشت ندیم کے حوالے سے اس وقت جو کافلہ ہے وہ جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا پھول لگت سے ہوتا ہوا سائی وال کی طرف گامزن ہے سائی وال میں کچھ دیر کے لیے یہ کافلہ رکے گا عرشت ندیم رکیں گے ہم وہاں کوشش کریں گے کہ عرشت ندیم سے بھی بات کر سکے اور دو لفظ ان سے بھی جانے کہ ان کا اب تک کا سفر کیسا رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عرشت ندیم کے جو بھائی ہیں شاہد اس کے علاوہ علیم اور ان کے جو والد ہے محمد اشرب وہ عرشت ندیم کے حمرہ ہے ایکی گاڑی میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ ان کا جو کافلہ ہے وہ سائی وال کی طرف گامزن ہو رہا ہے یہاں پر پھول لگر میں جب وہ یہاں رکے تھے تو ان کا بڑا پرتفاق استقبال ہوا لوگوں نے ڈھول کی فاپ پر رکس کیا مٹھائی تقسیم کی برپور قسم کا ناشتہ ان کو سرد کیا گیا مختلف پکوان بنائے گئے تھے لیکن عرشت پکوان نہیں کھائے اور انہوں نے صرف دال اور روٹی ضرور کھائی ہے کیونکہ ہم نے جب ان کے دو حس سے بات کی تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا ہمارے ناظرین کو بتایا کہ عرشت ندیم کافی عرشت سے پاکستانی کھانا مکس کر رہے تھے دیسی کھانا مکس کر رہے تھے تو انہوں نے آج یہ فرمائش کی تھی کہ انہیں دال روٹی کھلائی جائے تو اسی لیے وہ اس مقامی ہوتل پر یہاں پر رکے تھے پھول لگر میں اور یہاں پر انہوں نے ہلکا پلکا سا ناشتہ کی ہے کیونکہ سپورٹس میں نے زیادہ زیادہ ہیوی ڈائٹ بھی نہیں لیتے وہ تو اس وجہ سے آج انہوں نے تھوڑی سی اگر آپ کہہ لیں کہ ہلکی سی بدبریزی بھی کی ہے اور دال روٹی کھائی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عرشت ندیم کا کافلہ دائیوال کی طرف رمہ دمائے اور ہم آپ کو لمح بلمح اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ عرشت ندیم رائیوینڈ تبلیغی استماع بھی گئے سے وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی پھر نوافل بھی شکرانے کے ادا کیے اور مختلف اکابرین سے وہاں پر رائیوینڈ مرکز کے اندر ملاقات بھی کی تھی اور مولانا تاریخ جمیل سے بھی ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان سے ملنے کے بعد یہاں پر اب وہ پھول لگر پہنچے تھے اور اب ان کی منزل ساہی وال ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ عرشت ندیم جو ہیں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے قوم کا نام جو ہے ملک کا نام روشن کی ہے قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھی ان کے والدین کی دعائیں ساتھ تھی اچھا ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے عثمان اپڈیٹ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو دیکھیں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عرشت ندیم کا جو کافلہ ہے وہ ساہی وال کی طرف اب گامزن ہو چکا ہے اور ہم لوگ اس وقت جی ٹی روڈ پر موجود ہیں اور جی ٹی روڈ پر ان کے کافلے کو فالو کر رہے ہیں اور سینکروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ ہیں جو موجود ہیں مدہ ہیں ان کے کچھ عزیز و قارب ہیں ان کے رشتہ دار ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے والد ہیں ان کے کافلے کے امرہ اور اس وقت صحیح وال کی طرف گامزن ہے سے پہلے وہ پھول اگر پہنچے تھے وہاں پر بھی ابھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ وہاں پر انہیں ناشتہ کیا تھا اور اب ساہی وال جا رہے ہیں وہاں پر بھی پرتباک استقبال کیے جانے کے امکانات موجود ہیں اور پھر ساہی وال میاں چننو کے اندر ان کا بھرپور قسم کے استقبال کی تیاری کی گئی ہے بھرپور قسم کے استقبال کی تیاری کی گئی ہے اچھا عثمان آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ابھی وہ مانگا منڈی سے نکلے ہیں میاں چننو کے لئے کتنا ڈسٹنس ہے ان دو علاقوں کے درمیان کتنی دیر میں وہ میاں چننو پہنچ جائیں گے دیکھیں اگر تو ساہی وال میں ہمیں جس طرح کہ انہوں نے بتایا ہے ان کی ان کے اہل خانہ نے اور ان کے جو قریبی دوست ہیں جو جن کی گاڑی کے اندر وہ سوار ہیں اس وقت درست ندیم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ساہی وال کے اندر بھی وہ آدھا گھنٹے کے قریب وہ وہاں پر سٹے کریں گے وہاں پر کچھ لوگوں سے ملیں گے اور اس کے بعد وہ میاں چننو کی طرف پہنچیں گے تقریباً یہاں پھول لگر سے اگر ہم میاں چننو کے ڈسٹنس کی بات کریں تو وہ تقریباً ڈیر سو کلومیٹر کے لگ بگ بنتا ہے اور ڈیر سو کلومیٹر کا مطلب یہ ہے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے ان کو لگیں گے میاں چننو پہنچتے پہنچتے اور اگر وہ بیچ میں کسی جگہ پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساہی وال میں وہ رکیں گے تو اگر وہ وہاں پر آدھا گھنٹہ بھی رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً دھائی سے تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے تک میاں چننو پہنچیں گے دھائی سے ساڑھے تین گھنٹے تک عثمان خان کے مطابق ہمارے رپورٹر کے مطابق عرشد ندیم اپنے شہر اپنے علاقے میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں کہ عشد ندیم جو ہے وہ اپنے کافلے اپنے فاملی اپنے دوست احباب کے ہمراہ میاں چننو کے راستے پر گامزن ہیں اور اب سے کچھ دیر پہرے انہوں نے راشتہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد اب دوبارہ سے ان کا کافلہ رما دوا ہے